دوستو اگر آپ اتر پردیس کے رہنے والے ہیں تو دوستو یہ بیڈیو آپ کے لئے کافی مجدار ہونے والا ہے کیونکہ دوستو اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گرام سبح کا جو بھی کوٹے دار ہیں وہ آپ کو جو راسن بطرن کرتے ہیں آپ کو جو راسن دیتے ہیں راسن دینے کے بعد وہ اپنے ریجسٹر میں کتنا نوٹ کرتے ہیں ایسا دوستو اکثر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جو کوٹے دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو راسن کم دیتے ہیں اور اپنے ریجسٹر میں پورا راسن چڑھا دیتے ہیں تو فرینڈ ہم آپ کو اس بیڈیو میں یہی بتائیں گے کہ آپ کیسے چیک کر پائیں گے کہ آپ کے نام پر کتنا راسن اٹھان مطلب کی کتنا راسن آپ کے نام پر چڑھایا گیا ہے کوٹے دار کے دورا اور انت میں دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ان سمسچہ سے آپ کی جو یہ سمسچہ ہے آپ کے جو کوٹے دار آپ کو کم راسن دیتے ہیں اس کی آپ سکایت کہاں کریں گے کیسے آپ کیا کریں گے تاکہ آپ کو راسن پورا پورا مل سکے تو دوستو آپ اس بیڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اگر بیڈیو آپ کو پسند لگے تو آپ اس بیڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں ہائے فرینڈ میں ہوں برین کمار اور آپ دیکھ رہے ہو نالے درپن چینل تو چلی فرینڈ ہم اس بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل میں کوئی بھی ایک براؤجر اوپن کر لینا ہے تو جیسے میں یہاں پر اپنے موبائل میں اپنا کروم براؤجر اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جو گوگل ہے گوگل جہاں پر سرچ بار ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایف سی ایس دوستو آپ ایف سی ایس لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں یا آپ fcs.up.gov.in لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں fcs لکھ کر سرچ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر اوپر ہی دیکھیں گے کہ راسن کارڈ لکھا ہوا ایک آپسن دیکھے گا جہاں پر آپ اوپر دیکھیں گے fcs.up.gov.in لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو یہاں اس راسن کارڈ پر کلک کر دینا ہے دوستو اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جاتا ہے مل جائے گا آپ وہاں پر بھی کلک کر کے سیدھے اس پیج پر یعنی اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جب آپ اس پر اس ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس پرکاس سے آپ کے موبائل میں اوپن ہو جائے گی آپ چاہیں تو اسی ڈیشٹاپ مور میں بھی آن کر سکتے ہیں تو چلی دوستو یہاں آپ کو کیا آگے بتاتے ہیں تو آگے آپ کو کیا کرنا کہ آپ یہاں نیچے آئیں گے نیچے آپ کو چلتے جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے جہاں پر مہاتپور جن اپیوگی سوچنائے لکھی آپ کو دکھے گی تو دھوہاں دھیان سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لکھا آئے مہاتپور جن اپیوگی سوچنائے اب دوستو یہاں پر آپ نیچے دیکھیں گے کہ آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو مل رہا ہوگا پی او ایس کے مادھم سے کھا دیان بے تران تو دوستو آپ کو اسی آپسن کو چیز کرنا ہے تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اگلا پیج جو ہے کھل جائے گا تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں دوستو اس پیج کو ہم اوپن ہونے دیتے ہیں آپ نے تھوڑا سلو ہے اس لیے تھوڑا سمجھ لگ رہا ہے دوستو آپ کے سامنے اگلا پیج کچھ اس پرکار سے اوپن ہوگا تو آپ کو یہاں دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ جہاں پر آپ کے سارے کی سارے جلوں کی لسٹ ملے گی تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے منڈل کی لسٹ ملے گی اس کے بعد آپ کو جلوں کی لسٹ ملے گی تو یہاں سے آپ اپنا منڈل دیکھ لیجیے اس کے بعد یا تو آپ ڈائٹلی اپنے جلوں کو یہاں سے چوز کر لیجیے تو جیسے میں یہاں سے کوئی بھی ایک جلہ یہاں اوپر والا ہی میں لے لیتا ہوں تو جیسے میں دوسرے والے جلے پر کلک کر دیتا ہوں تو دو دو یہاں آپ click کر دیجئے اپنے جلو کو یہاں پر select کر لیجئے اور اس کے بعد لیکن دو 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 یہاں پر آپ کو ایک بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس مہینے کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر یہاں دیکھ پائیں گے آپ یہاں سے اپنے اس مہینے کو select کر لیں گے جیسی یہاں پر میں July کا سرچ کر رہا ہوں تو یہاں پر میں July کا جو دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں آپ جب month پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپسن مل جائے گا کہ آپ جولائی یا جیسے مہینے کا دیکھنا چاہیں گے وہاں آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ جیسے جلے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے جو بلاک ہیں ان کوئی لسٹ کھول جائے گی تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے دھیان دینا ہے کہ آپ نگری چھیتر سے ہیں اگر نگری چھیتر سے ہیں تو آپ کو ٹاؤنوار یعنی اوپر والے میں سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے اگر آپ بلاکوار ہیں مطلب کہ آپ جو گرامیر چھیتر کے ہیں تو آپ کو یہ بلاکوار یہاں پر لکھا ہے اس میں یعنی نیچے والے میں دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا بلاک سیلٹ کر لینا ہے جیسے میں یہاں سے کوئی ایک بلاک سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر بلاک پر آپ کو ٹچ کریں گے اپنے اس کے تھوڑی دیر بعد یہاں پر اگلا آپسن یہاں پر کھل جائے گا تو دوستو یہاں پر اگلے پیج میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ پہلے دیکھیں گے گرام پنچائت لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ کو گرام پنچائت اپنا سیلٹ کر لینا ہے تو جیسے میں یہاں سے کوئی بھی ایک گرام پنچائت مان لیجیے میں اس پہلے والے گرام پنچائت کو ہی اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر اپنی گرام پنچائت کو اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے آپ کے کوٹے دار کا نام دیکھے گا اور یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے اور سارے آپ سے یہاں دیکھ پائیں گے کتنا کتنا جو ہے راسن کا یہاں پر جو ہے کتنا راسن ملا ہے کتنا بطران ہوا ہے مطلب کتنے لوگ یہاں پر کتنے لوگوں کو راسن ملنا تھا یہ ساری چیزیں بھی آپ یہاں دیکھ پائیں گے تو یہاں آپ کو کوٹے دار پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کوٹے دار پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے اگلا آپسن کھل جائے گا تو دوستو یہاں پر دیکھیں اگلا آپسن میں آپ کو کھل گیا کہ یہاں پر سارے لوگوں کا نام یہاں دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ گرام صبح میں جتنے لوگوں کو راشن ملا ہے یہاں پر یہ سارے لوگوں کا نام آپ دیکھ پائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ راشن کارڈ سنگھا دیکھ پائیں گے یہاں سے آپ راسن کار سنکھا ملان کر لیجی کہ آپ کا راسن کار کون سا ہے اس کے بعد دوستو آپ پراب کرتا یعنی کون راسن لینے گیا تھا آپ کے یہاں سے یہ نام یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو آگے آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ پائیں گے اوپر آپ دیکھیں گے کہاں پر جو ہے کس دن آپ کا جو راسن ملا ہے وہ ملا تھا اس کے بعد یہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ جیسے یہاں پر دیکھیں گے ہوں کیجی جو ہے گیہوں ان کو ملا ہے اور دو روپے کے ریٹ سے ملا ہے اس کے بعد یہاں پر چاول ان کو پندرہ کلو ملا ہے تین روپے کے ریٹ سے ان کو ملا ہے تو کوئی ملا کر ان کو پائیں تیس کلو ملا ہے اب آپ یہ اندازہ یہاں سے لگا پائیں گے کہ آپ کو کتنا راسن وہاں پر ملا تھا اور یہاں پر کتنا راسن چڑھایا گیا ہے اب دوستوں اگر آپ کو کم راسن دیا گیا تھا اور یہاں پر زیادہ راسن چڑھایا گیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ یہاں سے شکایت کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو شکایت کرنے کے دو تین مادہم ہیں آپ جو ہے آن لائن شکایت کر سکتے ہیں جن سنوائی کے مادہم سے بھی اور دوستو اگر آپ جن سنوائی کے مادہم سے شکایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر کربد آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انتہا دوستو آپ سی ایم ہلپ لائن نمبر 1076 پر کال کر کے بھی اپنی سمسیاں وہاں پر بتا سکتے ہیں انتہا دوستوں آپ کو راسن کارڈ کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے آپ کو اس ہیلپ لائن نمبر پر بھی کال کر کے اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں اور جس سے آپ کے سمسیاں کا سمدھان ہو جائے گا تو دوستوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ نہ سمجھ سکیں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انتہا آپ کو بہتر رہے گا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں ہمارا ایمیل ایڈریس ملے گا وہاں پر آپ ایسے ایمیل کر کے بھی ہم سے کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کر دیجئے گا تو ٹھیک ہے پرینٹ ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے بھائے